السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معسز ناظرین جیسا کہ آج عید الازحا ہے بقر عید ہے اور آج ہم نے اللہ کی رضا کے لیے سنت ابراہیم کو زندہ کیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ایام قربانی یعنی قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ پسندد عمل قربانی ہی ہے قربانی کی جگہ اگر ہم کوئی اور نیک عمل کرنے لگیں اور یہ کہنے لگیں کہ قربانی نہ کی جائے قربانی کی جگہ یہ کام کر لیا جائے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا اور یہ واجب بھی ہے اس پر جو صاحب نصاب ہوتا ہے جس پر اتنا مال ہوتا ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو جائے پھر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور جس پر اتنا مال نہیں ہوتا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ناظرین یہ قربانی کے جو ایام ہیں یہ تین دن ہوا کرتے ہیں دس، گارہ، بارہ، ذلحجہ ان دنوں میں ہم قربانی کرتے ہیں بہت بڑے ثواب کا عمل ہے اور بہت ہی زیادہ ثواب ملتا ہے اللہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے ناظرین ہم نے اس سے قبل جو گفتگو کی تھی اس گفتگو میں ہم نے اتحاد، اتفاق، آپ سے محبت کے تعلق سے گفتگو کی تھی کہ ہم کیسے آپس میں محبت کو قائم کر سکتے ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے کام ہیں جن کے وجہ سے ہم آپس میں ایک ہو سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں ناظرین آئیے آج اب جو ہم گفتگو کریں گے وہ ہم یہ گفتگو کریں گے کہ ہمیں قربانی کے ساتھ ساتھ جو ہم نے جانور کو قربان کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کون سی اور ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اگر قربان کر دیں گے تو ہماری زندگی بہت ہی زیادہ اچھی گزرے گی اور ہماری زندگی بہت ہی زیادہ خوشحال گزرے گی اور یہ لگا لیجئے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے خوشی لے کر آئے گا اور اللہ کی رضا کا اور اللہ کو راضی کرنے والا ہمارا وہ عمل ہوگا دیکھئے ہمیں کون سی چیزیں قربان کرنی ہے جیسا کہ ہمارے اندر انا ہے ہمارے اندر تکبر ہے گھمند ہے ہمیں اس کو قربان کرنا پڑے گا جب تک ہمارے اندر گھمند یہ گو انا ہے تو یہ لگا لیجئے اس چیز سے نہ تو ہمیں فائدہ ہوگا اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ ہوگا اور اللہ بھی ناراض ہوگا اور یہ لگا لیجئے ہمیں گناہ بھی ملے گا یہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں قربان کرنا ہے اسی طریقے سے حسد ہے کسی سے حسد کرنا اس کے تعلق سے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد کرنے والے کے نیک عمل ایسے جل جاتے ہیں ایسے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں جس طریقے سے لکڑی جل کر راکھ ہو جاتی ہے یہ چیزیں ہمیں قربان کرنی ہیں کسی کی چگلی کرنا حسد کرنا اپنے آپ میں گھمند دکھانا زمین پر اکڑ کر کے چلنا دوسروں کو ظلیل سمجھنا دوسروں کو حقیر سمجھنا جو غریب تبقی کے لوگ ہیں انہیں کچھ بھی نہ سمجھنا ان کی مزاک اڑانا اپنے آپ کو آلہ سمجھنا اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھنا یہ چیزیں ہمیں قربان کرنی پڑیں گی یہ بات اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی باتیں بتائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ان باتوں کو سنکا انسنی کر رہے ہیں تو یقین مانی آپ بہت ہی بڑا نقصان کر رہے ہیں اس بات کو آپ کو مان کر کے چلنا پڑے گا یہی چیزیں ہیں یہی باتیں ہیں جن کو ہمیں قربان کرنا پڑے گا تو قربان کرنے سے ہماری زندگی خوشحال گزرے گی اللہ بھی راضی ہوگا اور یہ لگا دیجئے ہمیں جنت بھی انشاءاللہ ملے گی ورنہ ہماری زندگی وبال بن جائے گی ہماری زندگی مشکل بن جائے گی اور لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں قربان کرنے پڑے گی ہم نے جانور کو قربان کیا اللہ راضی ہو گیا ہم نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا اللہ راضی ہو گیا اللہ ہم کو ثواب دے گا اللہ ہم سے خوش ہو گیا لیکن ہم یہ چیزیں بھی قربان کرنے پڑے گی جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے آپ غور کریں آپ بیٹھ کر کے سوچیں توجہ کے ساتھ ہمارے اندر ایسے قرن سے عیب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی ہم سے پریشان ہیں جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سی چیزیں ہم سے غلط ہو رہی ہیں ہماری زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہے ہماری زندگی جہنم بن چکی ہے ناظرین ہمیں سوچنا ہوگا اور پھر اس کو قربان کرنا ہوگا ختم کرنا ہوگا اپنی زندگی سے نکال کر پھیک دینا ہوگا یہ ایک چھوٹی سی گفتگو تھی جو میں نے آپ سے کی ہے اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب رہزت عمل کی توفیق عطا فرمالے اور سمجھ کی توفیق عطا فرمالے اور ہم سب کوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمالے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ